حرام خوروں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ سلام نہیں پڑھ سکتے تم کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہو تم بیدد کرتے ہو میں نے ایک سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ چل ہم درود دور سے پڑھتے ہیں سلام دور سے پڑھتے ہیں لیکن تم جو ہے نا درود پڑھتے ہو جو درود پڑھنے کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ درود پڑھو اور سب سے زیادہ پڑھو اور ایک کام ایسا ہے جو اللہ رب العزت سارے کاموں کا حک دیتا لیکن خود نہیں کرتا درود باق ایک ایسا عمل ہے کہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو رب العزت خود کرتا ہے اپنے محبوب پر درود خود پڑھتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درود پڑھو تو سب لوگ مدینہ جا کر درود پڑھتے ہیں تو کہتا ہے نا نہیں اس کو تو فرشتے پہنچاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جب تمہارا درود فرشتے پہنچا سکتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر کیا صلاة و السلام علیہ وسلم کیا رسول اللہ کہتے ہیں کیا وہ فرشتے نہیں پ ماتا جاتا ہے اور کس طریقے سے ہمارے دلوں اور دماغ میں ایک دوسرے کے پرتی جہر بھرا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ سوال اس بھائی نے کیا کہا حرام خوروں کی ایک جماعت حرام خوروں کی ایک جماعت اس نے کیا کہا کہ درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن مزید کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے اور خود بھی کرتا ہے یہ بلکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کا ہمارے کو حکم دیا ہے صحیح ہے میرے ایک رشتے دار مجھے ملا تھا ایک مشادی کے اندر گیا تھا تو میرا ایک رشتے دار میرا ساڑو لگتا ہے وہ ملا تھا مجھے تو اسی نے یہی بات مجھے کہی کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں آپ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں حکم دیا ہے پھر بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میں نے اس کو بہتی پیار سے سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے کہا کہ حقیقت میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے اب یہ لوگ کیا ہے کہ پورے صحیح طریقے سے ہمارے کو سمجھاتے نہیں ہیں درود و سلام کے بارے کے اندر اور بس سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ آپ درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں یہ درود و سلام کونسی درود و سلام کی بات کر رہے ہیں لوگ یہ کر رہے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاخو سلام اس درود و سلام کی یہ بات کرتے ہیں لیکن پوری حقیقت نہیں بتاتے ہیں دراصل درود و سلام ہے کیا اور اللہ تعالیٰ نے کونسی درود و سلام کی کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کونسی درود و سلام بتائی تھی سکھائی تھی معلوم ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اتحیاتوں کے بعد میں پڑھتے ہیں درود و درودِ ابراہیم درودِ ابراہیم ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر اسی درودِ ابراہیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درود و سلام سکھائے ہیں اپنی امت کو اور اسی کا حکم دیا ہے اب یہ کہتے ہیں درود و سلام یہ صحیح بوری بات بتاتے نہیں ہیں تو یہ درود و سلام یہ بنا رکھی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاخو سلام ٹھیک ہے تو یہ درود و سلام ہے ہی نہیں پہلی بات تو کیسے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی نہیں تھی صحابہ اکرام کو بھی اردو نہیں آتی تھی اور یہ جو درود و سلام بنا رکھی ہے یہ ہے اردو کے اندر ٹھیک ہے تو درود و سلام اس سلام میں اور درودِ ابراہیم کے اندر کتنا فرق ہے ہم درود و ابراہیم جو پڑھتے ہیں وہ عربی کے اندر ہیں اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشی کا حکم دیا ہے ہمارے کو پڑھنے کا اور انہوں نے یہ نات بنا رکھی ہے دراصل یہ درود و سلام نہیں ہے یہ ہے نات تو نات پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نات پڑھنا کوئی گناہ ہے آپ کوئی مدرسے کے اندر صبح میں دعائیں جو کرواتے ہیں بچوں سے وہ بھی ایک دعا کے روپ میں ایک نات بنا رکھی ہے لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو یہ بھی ایک نات ہے جس کو ہم دعا بولتے ہیں تو یہ نات جو یہ پڑھتے ہیں کہیں پر بھی پڑھئے نات کوئی گناہ نہیں ہے آپ کوئی جلسہ کروا رہے ہیں وہاں پہ نات پڑھ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کوئی اسلامی پروگرام کرا رہے ہیں وہاں پر نات پڑھئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ درود و سلام کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر انہوں نے شروع کر دی تو مسجدوں کے اندر یہ جو یہ درود و سلام بتا رہے ہیں یہ جو نات پڑھتے ہیں یہ صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا نہ ہی اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ اردو کی نات تم مسجدوں کے اندر پڑھو تو اسی بارے میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے ہم یہی کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ یعنی قبرستانوں کے اندر بھی یہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا درود و ابراہیم پڑھنے کے لئے وہ تو پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی یہ نات بنا رکھی اردو کے اندر وہ جا کے قبروں کے اوپر بھی پڑھتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے میں اپنے رشتہ داروں کے کئی جنازے کے اندر سریک ہوا تھا تو میں گیا تھا تو وہاں پر مردے کو دفنانے کے بعد کے اندر وہاں کھڑے ہو گئے اور درود و سلام پڑھنے لے گئے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت بے لاخوں سلام یہ جوڑ جوڑ سے پڑھنے لگے ہیں تو یہ کیا ہے اسلام کے اندر ملاوٹ ہے اسی لئے بولتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیا کہ اسلام کے اندر ملاوٹ مت کرو اور وہ بہت بڑا مجرم ہے جو اسلام کے اندر ملاوٹ کرتا ہے تو یہ ایک اسلام کے اندر ملاوٹ ہوگی قبرستان کسی اکیلے کا تو ہے نہیں قبرستان میں تو سبھی لوگ دفن ہیں تو وہاں جا کے ایک نئی ریت چلا رہے ہیں یہ ایک نئی ملاوٹ کر رہے ہیں کہ قبروں پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم کا حکم دیا وہ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھئے آپ کوئی منع نہیں ہے کتنی بار بھی پڑھئے دن کے اندر آپ ہزار بار بھی پڑھئے درود و ابراہیم کوئی منع نہیں ہے جتنا پڑھیں گے اتنا ہی سواب ہے یہ ہم کہتے ہیں لیکن یہ جو نات بنا رکھی ہے اس کا سواب حدیث اور قرآن میں کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس نات کا سواب کا لیکن یہ نات کو دوا سلام بنا رکھا ہے کہ یہ درود و سلام ہے یہ تو یہ ایسے لوگ ہمیں گمراہ کر دے ہیں تو پیارے دوستو درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر اتہیات اللہ کے بعد بھی پڑھتے ہیں اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے لیکن اردو والی یہ فرقے بازوں نے بنائی ہوئی ہے یہ کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی تھی نہ صحابہ اکرام کو آتی تھی انہوں نے اردو کے اندر یہ نات بنا رکھی ہے جس کو یہ درود و سلام بولتے ہیں سمجھ میں آئی تو یہی بات میں نے میرے اس رشتہ دار کو سمجھائی تھی تو اس نے کہا کہ واسطہ میں آج تک مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ وہ تو ہمارے پھرکے والے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وابیر یہ فلان اکھلا اہل حدیث زماعت والے یہ درود و سلام اللہ کے رسول پر پڑھتے ہی نہیں ہیں اللہ نے تو قرآن میں حکم دیا پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں یہ تو وہ مشرق ہیں وہ ایسے بولتے ہیں میں بولا صاحب جناب درود و ابراہیم کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور نماز کے اندر ہمیں پڑھنی پڑتی ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو درود و ابراہیم کا ہمیں حکم ہے یہ اردو والی یہ جو ناد بنا رکھی انہیں اس کا حکم کہیں پر بھی نہیں ہے اور یہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ایسی جگہوں پر پڑھتے ہو کہ مسجدوں میں پڑھنا شروع کر دیا قبرستانوں میں پڑھنا شروع کر دیا تو اس کا تو ایسے کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا تو حکم ہی نہیں ہے تو یہ لوگ ایسے گمراہ کرتے ہیں قرآن سے ثبوت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درود و ابراہیم پڑھنے کے لئے حکم دیا اپنی امت کو اور خود بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ حرام خور نہیں پڑھتے ہیں اب بولو کیسے گمراہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ درود و ابراہیم کا حکم دیا ہے اور ہماری والی نات کا حکم نہیں دیا ایسے نہیں کہتے ہیں یہ جو نات پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت اس کو درود و سلامہ اس کو بنا رکھا ہے حالانکہ اس کا کئی بر بھی کوئی حکم نہیں ہے اب مدینہ یہ جاتے ہیں وہاں پر درودِ ابراہیم نہیں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت یہ جو جو سے آواز سے جماعت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہاں کی پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے صحابہ اکرام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو ہاں پر جو پولیس والے رہتے ہیں شکورڈی والے رہتے ہیں تو ان کو گصہ نہیں آتا گیا دوسروں کی نماز میں یہ دخل کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ شروع ہو جاتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پیلاک و سلام ان کی نمازوں میں دخل ڈال رہے ہیں تو تب مدینہ سے یہ کھندیڑے جاتے ہیں مارتے ہیں ان کو بھگاتے میں ہیں کہوں کہ تو پاسپورٹ پر خرج ایسا لگا دیتے ہیں کہ وہ نو انڈری لگا دیتے ہیں کہ وہ واپس سعودی جا بھی نہیں سکتا ایسے تو ان کی یہ حالت ہے یہ لوگ ایسے گمراہ کرتے ہیں صحیح بات نہیں بتاتے ہیں سمجھے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے ادازہ شیئر کرو کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے